بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک یونیک اور زبردستی ریسپی اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دو عدد شملہ مرچ لی ہیں اور اس کے یہاں پر یہ ہم نے اوپر والا پارٹ الگ کر لینا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس کے اوپر والا کیپ اتار لینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں اتارنا یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم نے اس کے سینٹر میں سے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے الگ کر لینا ہے اور اس کو بلکل ہم نے خالی کر دینا ہے یہاں پر دونوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے خالی کر لیا واہ چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد انڈے انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہاں پر آپ نے انڈوں کو بہت زیادہ پھینٹنا ہے یہاں پر انڈوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹ کی ہوئی پیاز ہے 1.5 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ٹیماتر ہے اور 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاوڈر مثالیں ڈالنے کی یہاں پر 1.4 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سوخہ دنیا ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور دو سے تین چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور یہاں پر ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی حلدی اور اب ہمیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہوگا اور دوسری طرف گیس پر رکھ دی ہوئی ہے ہم نے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور چولے کا جو فلیم ہے وہ لو کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ شبلہ میچ کو رکھ دیں گے شبلہ میچ کو ہم نے کڑاہی میں اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اور ایک چھٹکی ہم اس میں نمک کو سپرنکل کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر یہ اس میں ڈال دیں گے انڈے کا مکچر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ دیکھئے کہ مکچر کو ہم نے شبلہ میچ میں ڈال دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پہ جی ہاں یہاں پر ہو چکے ہیں پندرہ منٹ اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر یوں ایک سٹک ڈالیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹک بلکل ڈرائے ہیں اس کا مطلب انڈا اندر سے بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور شملہ میچ بھی ہماری گل چکی ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار شملہ میچ اور انڈے کا ناشتہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے آپ لوگ اسے کھائیں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ